نوشکار بہو راجن مشرا اور ہم اسمیں گاؤں میں موجود ہیں جہاں پہ فلم ندیہ کے پارک شٹنگ ہوئی تھی اور اس ندی کنارے موجود ہیں جہاں پہ فلم میں ہیرو چندن اور ان کے بھائیوں مکار جو ہے ناؤ سے آتے ہیں چوبے پور جانے کے لیے نظارہ آپ کو دکھائیں اس فلم کا درش آپ یاد کیجئے کس طرح سے ناؤ کے جریعے دونوں لوگ پہنچتے ہیں اور ندی کے کنارے جو ہے گنجا اور ان کی بہن جو ہے برطن دھلتی رہتی ہیں کپڑے ساف کرتی رہتی ہے اسی دوران وہ لوگ ناؤ سے پہنچتے ہیں اور اس دوران چندن کی جو ناؤ ہے وہ سیدھا گنجا کے پاس شریح جاتی ہے اس کے بعد گنجا جو ہے اسے بحث کرتی ہے دونوں بحث ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ چوبے جو بیت دے رہتے ہیں چوبے پور کے ان کا جو ہے گھر پہنچتے ہیں چندن تو وہ درش آپ دیکھیں اس کے بعد یہ تصویریں آپ دکھائیں یہی وہ جگہ ہے ندی کا کنارہ ہے جہاں پہ پورا فلمانکن کیا گیا تھا اور یہ ندی کے کنارہ اگر ہم تصویر آپ دکھائیں آپ آج بھی دیکھیں ندی کے کناروں پہ لوگ جو ہے کپڑوں کو ساف کرتے ہوئے برطن کو دھلتے ہو نجار آتے ہیں اور اگر ادھر دکھائیں تو یہ ناؤ ہے آج بھی دیکھیں ایک جو ہے چالیس سال ہو گئے فلم کو بنے ہوئے اور اس سمائے بھی یہاں پہ ناؤ سے ہی جو ہے ندی پار کی جاتی تھی اور آج بھی یہاں پہ ناؤ کے جریعے ہی لوگ ندی پار کر رہے ہیں تصویر آپ دکھائیں تار کے سارے دیکھیں یہ ناؤ چل رہی ہے اور اس سے لوگ جو ہے ندی پار کر رہے ہیں یہ ترموحانی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کس طرح سے جو ہے یہاں پہ دو ندیوں کا سنگم ہے سعی اور گومتی کا یہاں پہ سنگم ہے تو سنگم اسٹھل ہے اور یہاں پہ اس فلم کا فلمانکن ہوا تھا تصویر آپ دیکھیں ترموحانی کا یہ جو ہے یہاں پہ سعی اور گومتی کا سنگم ہے اور اسی جگہ کا جکر جو ہے تلسی دارش جی نے رام سکت مارس میں بھی کیا ہے کہ صحیح اتر گومتی نہ آئے چوتھے دیوہ شبت پر آئے بھارت جی جب پروسی رام کی کھڑاؤں لے کر کے یودھیا جا رہے تھے تو اسی جگہ پہ وہ رکے ہوئے تھے اور یہاں اس کے بعد پھر وہ چوتھے دن جو ہے یودھیا کر نکلے تھے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فلم کا فلمانکن کیا گیا تھا اور یہی پہ فلم کی شروعات ہوتی ہے جہاں پہ چوبے پروگاؤں میں جانے کے لیے جو ہے چندن اور گنجا پہنچتے ہیں تو یہ منورم درشی یہاں کا ہے آپ دیکھئے اور فلم کو دیکھیں آپ ساتھ طور پر سمجھ جائیں گے آج بھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں بدلہ ہوا ہے ندی کا کنارہ ویسے ہے یہاں کے لوگ ویسے ہیں آج بھی لوگ یہاں جو ہے ناؤ کے سہارے ہی ندی پار کر رہے ہیں تصویریں آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ ناؤ کے جریعے جو ہے ندی پار کر رہے ہیں تو لگاتا ہے ہم آپ کو یہاں کی دکھائیں گے کس طرح سے یہاں پہ کیا کچھ بدلہ ہے کیا کچھ ویسے ہی ہے چالیس سال ہو گئے اس فلم کو بنے ہوئے لیکن یہاں پہ وکاس کتنا ہوا یہ دکھاتے ہیں اگر ہم بات کریں تو آج بھی یہ گھاٹ ویسے ہی ہے اور لوگ ناؤ کے سہارے ہی آج بھی یہاں کے ندی پار کرنے کو مجبور ہیں تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں گھاٹ کے کناروں پہ وکاس اگر ہوا ہے تو صرف وہی ہوا ہے کہ چاہے ندی کا یہ کنارہ ہو چاہے دوسرا کنارہ ہو چاہے گھومتی کا کنارہ ہو چاہے صحیح کا کنارہ ہو ہر طرف بس انتیشتھی اصطل وہ بنا دیئے گئے ہیں انتیم سنسکار کرنے کے لیے کہ لوگوں کو انتیم سنسکار کرنے کے لیے دور نہ جانا پڑے یہاں پہ آسانی سے ہو جائے ندی کنارے ساپتہ اور پہ وکاس کے نام پہ صرف یہی دیکھنے کو مل رہا ہے اور کچھ یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلم میں جس طرح سے چالیس سال پہلے فلمانکن ہوا تھا وہی درش یہاں پہ آپ آج بھی آئیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہی ندی کا کنارہ وہی سب کچھ بدلہ کچھ نہیں ہے یہاں پہنچنے کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ کتنی تصویریں یہاں پہ بدلی ہیں وکاس کتنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا اور تو اگر آپ کو ہماری یہ خبر جو ہے پسند آئی ہو تو آپ ہمارے پیج کو لائک اور فالو جرور کریں دھنیواد